جی اسلام علیکم ملک شفا اللہ فرام سعودی ریبیا محزیز ممبران سیولہ تین سو تیرہ اکیڈمی میرا مقصد ہے ابھی یہ ویڈیو بنانے کا کہ آپ کو میں اپنے سفر کے اس مقدر سفر کے دوران ساتھ رکھوں اور جیوگرافیکلی ہسٹوریکلی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں تاکہ میرے علم میں تو اضافہ ہو ہی رہا ہے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو تو آپ کو بتاؤں ابتدا میں کہ اس ٹائم تو میں موجود ہوں تقریباً ایک سو کلومیٹر شمال کی طرف ایک قصبہ ہے بہت ہی مشہور قصبہ مدینہ کے ایک سو کلومیٹر شمال کی طرف خیبر تو اس ٹائم میں خیبر پہ موجود ہوں یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ خیبر ہے چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے تحصیل لیول کا جس طرح ہماری تحصیل ہوتی ہے بکیا میں نے اپنا سفر جو ہے جورڈن سے شروع کیا تھا جورڈن بلکل سعودی اری بھی ایک ایسے شمال میں ہے جیسے چائنہ پاکستان کے شمال میں ہے تو وہاں سے مدینہ کا سفر تقریباً گیارہ بارہ سو کلومیٹر ہے تو ہم نے وہاں سے جب شروع کیا تو وہاں پہ تھنڈ تھی جتنا آپ شمال کی طرف جائیں گے تھنڈ ہوگی لیکن جون جون آپ نیچے آتے جائیں گے وہاں پہ زیادہ درجہ حرارت پچیس ڈگری سنڈی گریٹ تھا اور جہاں آکے تقریباً 35 ہو چکا ہوا ہے تو یہ بڑے پور سکون لوگ ہیں گاڑی چلائیں تو ایک سو بیس ایک سو تاک فی کلومیٹر کے حساب سے چلاتے ہیں لیکن جب کھڑے ہوں تو دو دو گھنٹے تین تین گھڑے گھنٹے کھڑے رہیں گے ریسٹ کرتے رہیں گے تو سفر میرے خیال میں ایک سو بہرہ پندرہ گھنٹے کھڑے ہیں لیکن لگا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے بکھیا روڑ کی اوپر باڈر جو جوڈن اور سعودی عربیا باڈر ہے اس کے اوپر پانچ چھ گھنٹے نورمل لگ جاتے ہیں دونوں سائیڈوں پر کلیرنس کرواتے ہوئے امیگریشن کرواتے ہوئے تو وہ سفر بھی اس میں شامل ہیں روڑ بہت اچھا ہے what a beautiful road اور بہت نیا بنا ہوا سافترا آبادی رستے میں کوئی اتنی بڑی نہیں ہے اور جون جون آپ جنوب کی طرف آتے جاتے ہیں مدینہ کی طرف تو درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے اور اب تقریباً ایک سو کلومیٹر رہ گئے ہیں یہاں سے انشاءاللہ وہ بھی جلد تیہ ہو جائے گا ان کا دوبارہ سے سٹرٹ ہو چکا ہوئے تو اس کے بعد آ جائے گا مدینہ آ جائے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا تینک یو اللہ حافظ سٹے بلیسٹ